مولانا اگلا سوال تمیل نادو سے ہے مولانا اقبال عمری کا انہوں نے لکھا ہے مولانا ایک صاحب نے فرمایا اگر ایک نیک مسلمان حکومت میں آ جائے تو گیر مسلم سے تو بہتر ہوگا مولانا اس میں کیا مغالطہ ہے واضح کریں مغالطہ یہی کہ کوران عدیس بھی ایسا لکھا نہیں ہے یہ مغالطہ ہے دیکھیں ایک بہت بڑی ناداری سارے مسلم انہوں نے اپنے مہنشہ سے بولتے ہیں قرآن کا مہنشہ سے نہیں کوئی بھی تھوڑ آپ کی دل میں آتا ہے سب سے پر یہ سوچی کہ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کیا حدیث بھی کہیں ایسا ہے نہیں تو وہ پاتل ہے وہ نہیں تو پاتل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن قرآن میں یہ حدیث میں کہ ایک مسلمان حکومت میں ہو تو وہ غیر مسلم سے اچھا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں دیکھیں کہ بالکل لغ بات ہے بیسلت بات ہے وہ جو ایک محدث رکھا تھا کہ ایتونی شامنی کتاب اللہ عطاقل یہ ہی فارمولہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بات کرے اسے پوچھے یہ قرآن کی ساتھ ہے تو ایسا نکالا ہے تم نے نہ نکالا پائے وہ تو وہ پاتل ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ پاتل ہے میرا بس لکتے ہیں یہ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا صرف خدا اور آخرت کی بات ہوتی ہے تو نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے تنگی اس لئے کہ خدا آخرت کے نہیں یہ تو سب سے بڑی بات ہے خدا آخرت کے بعد سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی لیکن اگر تنگی محسوس ہو جس کو کہتے ہیں عشوی ذات عشوی ذات تو مشرقوں کی علامت ہے مشرقوں کی علامت ہے یہ یعنی آدمی کسی اور چیز کو بڑا بنائے ہوئے ہو اگر آپ آدمی کسی اور چیز کو بڑا بنائے ہوئے ہیں تو وہاں پر اگر ذکر کیا آئے گا دیا جا گا خدا اور آخرت کے آمیت کا تو اس کو عشوی ذات ہو جائے گا تو اگر کسی انسان کا اندر تشوی ذات کی قیفت پیدا ہوتی ہے تو اس کو سمجھیں کہ اس کی ایمان میں کمی ہے اس کو اپنی ایمان کو اختہ کرنا چاہیے موسیقا موسیقا